تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمتِ قرآن کر جائیں فیضِ مرشد سے الہی کلب روشن کر میرا مرشدی پیرب الفیض باسفہ کے واسطے ربِ شرح لی سودری ویسر لی امری وحلُ الْعُقْدَةً بِلِسَانِيَفْقَهُ قَوْلِ یا ربِ صُلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا سَرْمَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلِّهِمِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالْسَقَلَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرْبٍ وَمِنْ عَجَمِ وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَا شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ اللَّهُ وَالِ مُقْتَحِمِي مَنْ تَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُسْرَتُهُ اِنْ تَلْكَهُ الْغُسْدُ فِي آجَامِهَا تَجِبِي مَنْ تَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُسْرَتُهُ اِنْ تَلْكَهُ الْغُسْدُ فِي آجَامِهَا تَجِبِي جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الْأَشْجَارُ سَادِدَةً تَنْشِئِ إِلَيْهِ عَلَى سَاخِمْ بِلَا قَدَمِي مَوْلَا يَسْلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا سَرْمَدَانْتُ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ قُلِّهِمِي فَيَا أَكْرَمَ الْخَلْكِ مَالِي مَنْ أَلُوزُ بِهِ سِوَاكَ إِنْ دَحُنُو لِلْحَادِثِ الْعَمَمِي فَإِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُنْيَا وَدُرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ إِلْمَ اللَّوْهِ وَالْكَلَمِي مَوْلَا يَسْلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا سَرْمَدَانْتُ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ قُلِّهِمِي بسم اللہ الرحمن الرحیم پارے کارکو نمبر بارہ شروع ہو رہا ہے وَاللَّذِينَ حَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنِيَا حَسَنَةُ وَلَعَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی یعنی مکہ مکرمہ سے حجرت کی مکہ کو چھوڑ دیا فِي اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا حجرت انہوں نے کی بات اس کے کہ ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے گئے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ ہم انہیں ضرور ٹھکانہ دیں گے جگہ دیں گے دنیا میں پہلی جگہ سے اچھی جگہ وَلَعَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرِ ان کے لئے جو آخرت کا عجر ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے لو کانو یعلمون کاش کہ یہ لوگ جان لیں پہلے اہلِ مکہ کی مضمت میں آیتیں نازل ہوئیں اور اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے محاجرینِ مکہ کی فضیلت بیان فرمائی مکہ سے ہجرت جنہوں نے کی مکہ وہ شہر ہے جس کی بنیاد رکھی حضرتِ سیدنا عبراہیم خریل اللہ علیہ السلام نے اور مکہ مکرمہ کے پہلے رہشی حضرتِ اسمائیل علیہ السلام اور حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اہلِ مکہ کی ہدایت کے لئے اور نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لئے رَبَّنَا وَبْعَسْفِهِمْ رَسُولَا اے اللہ میں مکہ آباد کر کے جا رہا ہوں اس میں اپنا عظیم الشان رسول بیر نبیِ پاک صلی اللہ علیہ السلام کی تشریف آوری کی دعا حضرتِ سیدنا عبراہیم علیہ السلام اپنے رب سے کر رہے ہیں تائیدارِ بریلی عاشقوں کے امام فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم رب سے مانگ رہے ہیں ہمارے نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ کعبہ پاک بھی ہو جائے کعبہ آباد بھی ہو جائے لیکن اہلِ مکہ کی بے شرمی اور ان کا ڈیٹ پن اور ان کی بدبختی کہ انہوں نے اس پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ ظلم کی حد کر دی جس کو اہلِ مکہ کے لیے حضرتِ براہیم علیہ السلام نے رب سے مانگا تھا حجرت بہت بڑا امتحان ہے حجرت میں آبائی وطن کو چھوڑنا برادری کو چھوڑنا جدی پشتی جائے دادیں چھوڑ دینا کاروبار چھوڑ دینا بہت بڑا امتحان ہے ان کے بارے میں دوسری جگہ پر اللہ تعالی نے فرمایا اللہ زینہ اخرجو من دیارہم بغیر حق اللہ این یکولو ربن اللہ جنہیں مکہ سے نکال دیا گیا جرم کیا ہے جرم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے اللہ کو ماننا اہل مکہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم تصور کیا جاتا تھا چوریاں بھی ہوتی تھی ڈکیتیاں بھی ہوتی تھی بدکاریاں بھی ہوتی تھی بے رہ روی کا بھی شکار تھے لیکن اہل مکہ کے نزدیک وہ اتنے بڑے جرم نہیں تھے جتنا اللہ کا نام لینا بنے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا جتنا مشکل تھا مکہ میں تو پھر ان مہاجرین نے اتنی بڑی قربانی دے کر اللہ رسول کے لیے پہلے تو ظلم و ستم پر داشت کرتے رہے پھر ایک بار سرکار کی بارگاہ میں ارز کیا کہ اہل مکہ ہمیں تنگ بہت کرتے ہیں جنہ مشکل کر دیا ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے تو نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو اللہ مدد کرے گا تمہاری پہلی عمتوں میں اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا تھا تو لوئے کی چھوڑیوں کی کنگی بنا کے اس کی کمر پر پھیرتے تھے جسم پر پھیرتے تھے ہڈیوں تک وہ چھوڑیاں پہنچ جاتی تھی جسم کو چیرتی تھی لیکن وہ لوگ کلمہ نہیں چھوڑتے تھے دین اللہ کا نہیں چھوڑتے تھے تم ابھی صبر کرو پھر ایک بار سرکار نے دعا فرمائی کہ یا اللہ عمر بن خطاب دے دے ادھر میرے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ عمر ہمیں دے دے ادھر سرکار کے قتل کے منصوبے شروع ہو گئے تو ڈیوٹی بھی لگائی گئی عمر بن خطاب کی جس عمر بن خطاب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے مانگ لیا تھا باقی آپ جانتے ہیں کہ وہ کیسے واقعہ پیش آیا حضرت عمر اللہ کے دین میں آگئے تو ابو جال اور کفار کی صفوں میں ماتم شروع ہو گیا عمر مسلمان ہو گیا اتنا بڑا سانحہ مکہ میں کہ عمر مسلمان ہو گیا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ مہاجرین اس بات سے بددل نہ ہوں کہ اپنا جدی پشتی وطن چھوڑنا پڑا کاروبار جائدادیں برادری سب کو چھوٹ چھاڑ کے اللہ کی رضا کے لیے ہمیں دور کا سفر مدینہ پاک کا تیہ کرنا پڑا ان کی اوصلہ افضائی کے لیے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ انہوں نے میری رضا کے لیے ہجرت کی ہے بعد اس کے کہ انہوں نے بہت سارے ظلم سہے اب اللہ تعالی فرماتا ہے کہ لَنُوْبَوِّئَنَّهُمْ ہم ان کو مکہ کے بدلے میں ایسا ٹھکانہ اور ایسی اچھی جگہ عطا فرمائیں گے کہ وہ مکہ کو بھول جائیں گے مکہ میں اللہ تعالی کا گھر بھی تھا اللہ کے گھر کی محبت بھی ان کے دلوں میں موجود تھی تو اب اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم مکہ سے بہتر جگہ ان کو عطا فرمائیں گے تو وہ کون سی جگہ عطا فرمائی پہلے مہاجرین نے ہجرت کی حبشہ کی طرف پھر سرکار جب مدینہ پاک تشریف لے گئے تو پھر جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی وہ بھی مدینہ پاک پہنچ گئے اس سے یہ پتا چلا کہ تیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد پر ہم عشق کے بندے ہیں تو نے بات بڑھائی ہے تاجدار بریلی عاشقوں کے امام فرماتے ہیں رندوں کے لئے کسی اور شاعر نے کہا ہے کہ رندوں کے لئے میخانہ بھی کعبے کے برابر ہوتا ہے رند کہتے ہیں پینے پلانے والے لوگ تو میخانہ جہاں پر میپلائی جائے رندوں کے لئے میخانہ بھی کعبے کے برابر ہوتا ہے لیکن جو شراب عشق و محبت پینے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں تڑپنے پھڑکنے والے ان رندوں کے لئے مدینہ کا جو میخانہ ہے وہ مکہ سے افضل ہے اس لئے تاجدار بریلی فرماتے ہیں تیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد تم یہ بیعث کیوں چھیڑتے ہو کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ پاک افضل ہے مکہ کی بھی بڑی شان ہے پر مدینہ پاک مکہ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے تیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد اس بار میں سید شبیر حسین شاہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لطیفہ فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا تو ایک عورت مکہ والوں کو گاڑی نکال رہی تھی برا بھلا کہہ رہی تھی مکہ والوں کا مزاج جو ہے وہ ان لوگوں نے دیکھا ہے جو مکہ مکرمہ کی زیارت کر کے آئے ہیں جدے کے لوگ اور مکہ مکرمہ کے لوگ بڑے سخت مزاج ہے گفتگو کرتے ہیں تو چہرے پر بل ڈال کے جیسے ہم نے ان کا کوئی قتل کیا ہوا ہے تو وہ گاڑی نکال رہی تھی کوئی تکلیف پہنچی ہوگی اس کو تو شاہ صاحب نے کہا کہ مائی نبی پاک صاحب کا شہر ہے تو ان مکہ والوں کو گاڑی دے رہی ہے اس نے کہا جیسے چنگے ہوں دے مکہ آ رہے تھے نبی پاک صاحب کیوں چھٹکے جاندے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں تیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد پر ہم عشق کے بندے ہیں تو انہیں بات بڑھائی ہے کیوں اس لیے کہ رندوں کے لیے میخانہ بھی کعبے کے برابر ہوتا ہے رند ہوتی ہیں پینے پلانے والے میخانہ جہاں پر شراب پلائی جائے لیکن شراب عشق و محبت رندوں کے لیے میخانہ بھی کعبے کے برابر ہوتا ہے اب اس آیت کریمہ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ دنیا میں ہم مکہ سے بہتر جگہ ٹھکانہ ان کو عطا فرمائیں گے لہٰذا پتہ یہ چلا کہ مکہ کی بڑی شان ہے پر مدینہ پاک افضل اور پھر میرے نبی علیہ السلام کی دعا جب آپ مدینہ پا تشریف لے گئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مکہ کی برکت کے لیے دعا کی تیرے پیارے خلیل علیہ السلام نے اور مدینہ کی برکت کے لیے دعا کر رہا ہوں میں تیرا حبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کا انداز دیکھیں مکہ کی برکت کے لیے دعا کی تیرے خلیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو تو نے ان کی دعا پر مکہ میں برکتیں دی وہ برکتیں کیا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ تیرے حکم پر میں نے اعلان کر دیا کہ حجو بالبیت اے لوگو آو بیت اللہ شریف کا تواف کرو تو مشرق مغرب شمال جنوب قریب اور دور کے تمام شائروں علاقوں رستوں سے لوگ آئیں گے لیکن یا اللہ جو مکہ میں آ جائے پھلوں کا رزق تو نے ان کو دینا ہے مکہ کے رزق میں برکت رکھ دے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے مکہ میں اتنی برکت رکھ دی کہ جس علاقے جس نسل کا بھی کوئی آدمی وہاں پر آتا ہے نہ اس کو اپنے علاقے کی خوراک وہاں پر مل جاتی ہے حالانکہ مکہ مکرمہ میں کوئی پھال نہیں ہوتا مکہ سارے پتھر ہیں پہاڑ ہیں وہاں کی زمین کسی باہ کو کسی فصل کو قبول نہیں کرتی لیکن لیکن پھل پوری دنیا کا وہاں پر مل جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا لیکن میرے نبی علیہ السلام کی دعا کیا تھی کہ یا اللہ مکہ میں جو تُو نے برکت عطا فرمائی اپنے خلیل علیہ السلام کی دعا پر میں تیرا حبیب دعا کرتا ہوں کہ مدینہ پاک میں اس سے دگنی برکتیں عطا فرمائی مدینہ پاک میں مکہ سے دگنی برکتیں تو پھر سرکار کی دعا کی وجہ سے بھی یہ کہنا پڑے گا کہ تیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں تُو نے بات بڑھائی ہے بات بڑھائی ہے یعنی تُو نے گلودہ لی ہے ہم تو عشق کے بندے ہیں تو اس لیے رندوں کے لیے میں خانہ بھی کعبے کے برابر ہوتا ہے ہم تو رند ہیں نبی پاکسن کے عشق و محبت کی شراب پینے والے ہیں تو پھر ہمارے لیے مدینہ پاک سے تو افضل کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تو سرکار نے بھی دعا فرمائی کہ یا اللہ مدینہ میں دگنی برکتیں رکھ دیں یہ حدیثوں میں واضح طور پر آیا ہے کہ خانہ کعبے میں ایک نماز ادا کی جائے تو ایک لاکھ نماز کا سواب ملتا ہے تو اب سرکار نے دعا فرمائی کہ یا اللہ مدینہ میں دگنی برکتیں رکھ دیں تو مسجد نبولی شیح میں ایک نماز پڑھنے سے پھر کتنا سواب ملے گا دو لاکھ نماز کا سواب ملے گا دگنی برکتیں لہٰذا مدینہ پاک میں پھل بھی دگنیں رزق بھی دگنا اور عجر و سواب بھی دگنا ہے لیکن ان بد بختوں نے پتہ نہیں کہاں سے وہ عدیث لے کے لکھ دی ہے کہ مسجد نبی میں نماز پڑھے تو ایک ہزار نماز کا سواب ملتا ہے آلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برکت فرماتے ہیں یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گستاک تو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں گھٹا گھٹا کے ہزار نماز والی انہوں نے وہاں پر وہ عدیث لکھ دی ہے ریاض الجنہ میں کہ یا نماز پڑھیں ایک ہزار نماز کا سواب ملتا ہے یہ سرکار دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مدینہ کی برکتیں دگنی کر دیں ایک لاکھ نماز کا سواب خانے کعبے میں ملتا ہے تو دو لاکھ نماز کا سواب پھر مدینہ پاک میں ماننا پڑے اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذکر فرمایا کہ جو مکہ چھوڑ کے آئے ہیں وہ پریشان نہ ہوں اس لیے کہ ہم ان کو مکہ سے افضل اور بہتر جگہ عطا فرمائیں تو وہ جگہ جو عطا فرمائی وہ مدینہ پاک کی تھی اب یہاں پر دیکھیں جو لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے قیام پاکستان کے وقت ادھر آئے کئی لوگ ایسے ہیں کہ ابھی تک اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکے کیونکہ وہ بھی اسلام اور پاکستان کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے ابھی تک اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہو سکے سنبھل نہیں سکے ہجرت کے اثرات بڑے دیر پا ہوتے ہیں لیکن غور فرمائیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی اور حکمت عملی اہلِ مکہ جب مکہ میں تھے تو بڑے امیر تھے مہاجرین جب مکہ میں تھے بڑے امیر تھے تو مدینہ پاک آ کے انہیں احساس ہوا کہ یہاں پر تو ہم فقیر ہو گئے اللہ رسول کے لیے ہجرت کی یہاں پر ہم فقیر ہیں ہماری برادری نہیں ہیں ہمارے کاروبار نہیں ہیں ہم مالی طور پر مستحکم نہیں ہیں بہت کمزور ہیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب دل کی یہ کیفیت دیکھی تو ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے سرکار نے جو حکمت عملی اختیار فرمائی اجتماع بلایا جس میں انسار مدینہ اور مہاجرین مکہ جمع تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انساری کا بھائی بنا دیا سرکار نے فرمایا اے فلاں انسار کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو گئے سرکار نے فرمایا اے فلاں مہاجر کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہوئے سرکار نے فرمایا تم آپس میں بھائی بھائی ہو دوسرے کو کھڑا کیا اس طرح تمام مہاجرین کا ہر مہاجر کا ہر انساری کو بھائی بنا دیا تو سرکار نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں تو بھائی بان کے دکھانا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خونی بھائی بھی بڑے عزیز ہوتے ہیں لیکن کبھی خونی بھائی دھو کبھی دے جاتے ہیں لیکن انہوں نے بھائی بھائی بن کے دکھا دیا انسار مدینہ نے ان مہاجرین کے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا انسار مدینہ کے باغ تھے خجوروں کے باغ پہلے نمبر پر تو وہ گھر لے گئے مہاجر بھائی کو انہوں نے کہا کہ یہ میرا گھر نہیں ہے یہ تیرا گھر ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں ان میں سے جو بیوی تجھے اچھی لگتی ہے مجھے بتا میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں تیرے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں کیوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہتا ہوں جل جلالہ وصل اللہ تعالی علیہ وسلم اس نے کہا نہیں بھائی رہنے دو تمہاری بیویاں ہیں تو تم گھر آباد کرو اس نے کہا نہیں سرکار نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے تو میں نے بھائی بن کے دکھانا ہے تو اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے جب اس نے عدد گزاری تو مہاجر بھائی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا اور اپنے مکان کے درمیان میں اس نے لائن لگائی اس نے کہا کہ یہ مکان یہ عیسیٰ یا یہ عیسیٰ جو تجھے پسند ہے وہ بغیر معافضے کی اللہ رسول کی رضا کے لیے میں تجھے دیتا ہوں ایک بیوی بھی دے دی آدھا مکان بھی دے دیا پھر مہاجر بھائی کو لے کے باغ میں چلے گئے پھر باغ کے درمیان میں لائن لگائی وٹ قائم کی تو پھر کہنے لگے کہ ان میں سے جو عیسیٰ تجھے پسند ہے بغیر کسی معافضے کے اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ میں تیرے نام لگاتا ہوں تو جو مکہ میں سارا کو چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تھے یہاں آ کے انہیں احساس نہیں ہوا کہ ہماری برادری کوئی نہیں ہمارا کاروبار کوئی نہیں سب کچھ اللہ رسول کی رضا کے لیے ان کو مل گیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ مہاجرین ظلم بھی تم پر ہوئے قربانی بھی تم نے دی مکہ کو بھی چھوڑا ہم تجھے مکہ سے افضل اور بہتر جگہ عطا فرمائیں گے اب جو مکہ میں سب کو چھوڑ کے آئے تھے یہاں فقارات تھے تو اب یہ خوشحال ہو گئے ان کے گھر بھی عباد ہو گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ دنیا میں بھی ہم یہ صلح عطا فرمائیں گے کہ مکہ سے بہتر ٹھکانہ عطا فرمائیں گے اور پھر جو آخرت کا عجر عطا فرمائیں گے وہ اس سے بھی بہت بڑا ہوگا اسی لیے آلہ حضرت کا یہ فرمان حق اور سچ ہے کہ تیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد پر ہم عشق کے بندے ہیں تو نے بات بڑائی ہے رندوں کے لیے میخانہ بھی کعبے کے برابر ہوتا ہے شرابیوں کے لیے شراب خانہ کعبے کی طرح ہوتا ہے تو شرابی عشق و محبت شرابی عشق و محبت پینے والے جو لوگ ہیں اللہ اکبر ان کے لیے مدینہ پاک مکہ سے بھی افضل ہے اور دگنا درجہ رکھتا ہے مکہ مکرمہ کی زیارت کرنے والوں نے مکہ کے رزق کی برکت بھی دیکھی ہوگی پر جب مدینہ پاک جاتے ہیں وہاں جا کے جب رزق کی برکت دیکھتے ہیں تو مکہ مکرمہ کی برکتیں کم نظر آتی ہیں مدینہ پاک کی برکتیں زیادہ نظر آتی ہیں خاص طور پر جنہوں نے مکہ مکرمہ میں افطاری کی ان سے پوچھے اور جنہوں نے مدینہ پاک میں افطاری کی ان سے بھی پوچھے فرق کیا ہے مدینہ پاک میں تو ہر سوموار اور جمعہ رات کو دسترخان بچھتے ہیں افطاری کے لیے پورا سال ربزان شریف کے علاوہ تو وہاں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ مدینہ پاک کی برکتیں دگنی ہیں سرکار کے دعا کی برکت اللہ اکبر اب جب یہ بات ہم کرتے ہیں کہ کعبے کے برابر یا سلطان و عارفین فرماتے ہیں ایک دیدار مرشد کامل دا سانو لکھ کروڑا حجہ پیر خانے کا ایک چکر کعبے کے تواف سے افضل ہوتا ہے تو بد عقیدہ لوگ اتراز کر دیتے ہیں دیکھو جی کعبہ کہاں اور یہ پیر خانے کہاں لیکن سرکار نے کعبے کا تواف کرتے ہوئے فرمایا تھا اے کعبے تیری بڑی شان ہے پر مومن کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے کیا یہ نبی پاک کی عدیث نہیں بد عقیدہ لوگوں سے پوچھا جائے اور پھر آلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و برکت فرماتے ہیں سارے اکتابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف درے والا تیرا کعبہ گوز پاکے گھر کا تواف کرتا ہے یہاں پر بھی شرک کا فتوہ بدد کا فتوہ لگا دیا لیکن سرکار نے فرمایا کہ اے کعبے ایک مومن کی شان تجھ سے زیادہ ہے مومن کی شان تجھ سے افضل ہے اور کسی اور عاشق نے تو عد کر دی اس نے کہا کہ اے جنت تجھ میں ہور و قصور رہتے ہیں ہوریں اور محلات اے جنت مانا کہ تجھ میں ہور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں پر آ آ کے میرے دل کا تواف کر کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں تیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد پر ہم عشق کے بندے ہیں تُو نے بات بڑائی ہے رندوں کے لئے میں خانہ بھی کعبے کے برابر ہوتا ہے اور حق تو یہ ہے کہ ہم جب بیرہ شریف جاتے ہیں یا آستان علیہ عزور مدد سے عظم پاکستان رحمت اللہ علیہ پر جاتے ہیں ہمارا تو عجو ہو جاتا ہے اور ہم وہاں پر عذری بھی دیتے ہیں تو حج سمجھ کے عذری دیتے ہیں رندوں کے لئے میں خانہ بھی کعبے کے برابر ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مہاجرین مکہ مکہ کے ماحول اور جائدادوں اور برادریوں پر افسوس نہ کرو ہم تمہیں دنیا میں اس سے بہتر جگہ آتا فرمائیں گے تو وہ بہتر جگہ کون سی ہے یہ قرآن پاک ہے قرآن پاک کی آیت ہے کہ مدینہ پاک مکہ مکرمہ سے افضل ہے وَلَا عَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرَ آخرت میں جو عجر عطا فرمائیں گے وہ تو سب سے بڑا عجر ہوگا لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ یہ لوگ جان لیں تو کاش کہ یہ لوگ جان لیں کہ مدینہ کی برکتیں دھگنی ہیں اللَّذِينَ صَبَرُوا وہ مہاجرین جنہوں نے صبر کیا وَالَا رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور اپنے رب پر توقل اور بھروسہ کیا صبر کیا ہوتا ہے صبر کمانا ہوتا ہے ڈٹ جانا استقامت اختیار کرنا ٹھہر جانا تو جنہوں نے مکہ کو چھوڑا ان کے دل پر کیا گزری یہ انہی سے پوچھے لیکن انہوں نے اس پر صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا کہ جب اللہ رسول کے لئے مکہ چھوڑ کے آئے ہیں تو پھر مدینہ پاک میں ہمارے وارث اللہ نبی ہے تو اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے بھی اللہ نبی وارث وارث تو اللہ ہوتا ہے یہ نبی پاک سے ہم کو وارث کہتے ہیں تو نبی پاک سے ہم کو وارث قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا گیا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اپنے رب پر یہ مہاجرین بھروسہ کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْعَلُوْ أَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ نہیں بھیجا ہم نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے مگر ایسے رجال کو ایسے مردوں کو یعنی انبیاء کو نُوْحِي إِلَيْهِمْ ہم وحی کرتے تھے جن کی طرف یہ اہلِ مکہ کے اتراز کا جواب ہے اہلِ مکہ کہا کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم ذات ہے اسے کیا ضرورت کہ کچھ انسانوں میں سے مردوں میں سے بشروں میں سے منتخب کر کے ان کی طرف وحی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کو بیجنے کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بیجنے کی اللہ کو کیا ضرورت تھی اگر اس نے بیجنا ہوتا تو وہ فرشتوں کو بیج دیتا وحی دے کر فرشتوں کو نبی بنا کے بیج دیتا آپ کو کیوں نبی بنایا ہے سرکار کی نبوت اور اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر بھی ان کو اتراز تھا معاذ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پہلا نبی بنا کر نہیں بیجا اس سے پہلے بھی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر ہم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش وہ نبی بشر رسول بنا کر بھیجے کہ جن کو شانے وہ عطا فرمائیں کہ ان کی بشریت کو دیکھیں تو وہ بھی بڑی بے مثال اور ان کے کمالات کو دیکھیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ بشر ہو کر ان کو اتنے کمالات عطا فرمائیں کہ ان کے اشارے سے مردوں کو زندہ کیا نوہی علیہم نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر بہت سارے مردوں کو جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے یہ جواب ہے اہل مکہ کی بات کا لیکن بظاہر خطاب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے تاکہ آپ یہ آئے تو ان کو پڑھ کے سنا دیں پتہ چل جائے کہ پہلے بھی تو ہم رسول بیٹے رہے ہیں کسی فرشتے کو ہم نے نہیں بیجا کیونکہ سیرت انسانوں کے لئے اگر نمونہ عمل بنانی ہے تو پھر وہ انسان ہی اگر نبی بن کے آتے رہیں تو ان کی سیرت ہی پھر بشروں کے لئے نمونہ عمل ہوگی فرشتے تو نوری مخلوق ہیں ان کی سیرت بشروں کے لئے نمونہ عمل نہیں ہو سکتے لہٰذا یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا فَسْأَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اس آیتِ کریمہ کے دو معنی ہے ایک معنی یہ ہے فَسْأَلُوا سوال کرو پوچھو اہلِ ذکر سے ذکر و فکر کرنے والے صوفیاء بزرگانِ دین اہلِ علم ان سے پوچھو اگر تم علم نہیں رکھتے جس بات کا علم نہیں اہلِ ذکر سے پوچھو اہلِ مکہ تمہیں اس بات کا اگر علم نہیں ہے کہ اللہ کس کو نبی بنا کے بیت ہے تو پھر جاؤ پوچھنا ہے تو اہلِ علم سے پوچھو ایک معنی اس کا یہ ہے دوسرا معنی سوال کے دو معنی ہوتے ہیں ایک معنی سوال کا ہوتا ہے مانگنا مانگنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسْأَلُوا اہلِ ذکر مانگو گدہگر بنو بکاری بنو مانگو کس سے اللہ کے بندوں سے جو اہلِ ذکر اہلِ فکر ہیں جو مشایخ ہیں علماءِ ربانیین ہیں ان سے مانگو اِن کن تم لا تعلامون اگر تمہیں علم نہیں کہ کس سے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کمالات دی یہ ان سے مانگو کن سے اہلِ ذکر سے اہلِ ذکر علماءِ ربانیین اور مشایخِ حق یہ فَسْأَلُوا سوال کے معنی ہمیں ہے سوال سے بنا ہے سوال کا معنی مانگنا بھی ہوتا ہے سوال کا معنی پوچھنا بھی ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ فیض اصل کرو اہلِ ذکر سے اگر تمہیں علم نہیں ہے تو میں ربِ کائنات بناتا ہوں کہ کس سے جا کے فیض اصل کرنا ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں وہ علماء سے جا کے پوچھو اہلِ ذکر علماءِ ربانیین ہیں اگر کوئی مسئلہ فقہا سے پوچھا جائے تو ایک گروہ ایسا ہے کہ جو فقہ کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہلِ ذکر سے پوچھو اس میں فقہا لوگ اہلِ علم فقہا صوفیہ سارس میں شامل ہیں جو فقہ کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں مسئلہ ہاں ان سے پوچھو امامِ عظم ابو نیفہ سے نہ پوچھو کیونکہ امامِ عظم ابو نیفہ کا جو مقلد ہے وہ مشرق ہوتا ہے تو ہاں سے مسئلہ پوچھو ان سے نہ پوچھو اللہ اکبر والد صاحب الرحمن اللہ علیہ کے پاس بھی اس گروہ کے چھوڑ چھوڑ چھار آیا کرتے تھے سوال جواب کرنے کے لئے آپ جب کوئی مسئلہ بتاتے تھے کوئی کہتا تھا نہیں جی ہم اپنے مولوی صاحب سے پوچھ کے بتائیں گے ہم اپنے مولوی صاحب سے پوچھ کے بتائیں گے آپ نے فرمایا اچھا امامِ عظم ابو نیفہ کی کوئی حیثیت نہیں تو مولوی صاحب کی زیادہ ہے اس نے کہا جی ان کی تو تقلید کرنا شیرق ہے تو آپ نے فرمایا اچھا جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی ان کی بات ماننا تو شیرق ہے لیکن وہی تقلید اگر تم اپنے مولوی صاحب کی کرو تو وہ جائز ہے جو تقلید تیری شرق ہوتی حضرت مفتی عامدی آرخم صاحب نائمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو تقلید تیری شرق ہوتی تو ہوتے سارے محدث مشرق بخاری و مسلم ابن ماجہ اے امامِ عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے مشرق خدا کے منکر نہیں تھے ابو جال بھی ابو لاب بھی خدا کے منکر نہیں تھے خدا کا منکر تو آئی کوئی نہیں خدا کو سارے مانتے ہیں لیکن ایمان اور کفر کا مسئلہ سرکار کی ذات سے پیدا ہوتا ہے مومن اور منافق کا فرق بھی اگر ہوتا ہے تو سرکار کی ذات سے ہوتا ہے امامِ عظم ابو حنیفہ کی تقلید شرق ہے لیکن اپنے مولوی کی بات ماننا یہ اینِ توعید ہے اللہ اکبر جب خدا اکل لیتا ہے تو ہماکت آئی جاتی ہے جب خدا دین لیتا ہے دین چھین لیتا ہے تو ہماکت آئی جاتی ہے فَسْعَلُوْ اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ مانگو اہلِ ذکر سے اگر تمہیں علم نہیں ہے یا پوچھو اہلِ ذکر سے اگر تمہیں علم نہیں ہے بِالْبَيَّنَاتِ وَالْزُّبُرِ بِالْبَيَّنَاتِ کے بارے میں ان سے پوچھو بِالْبَيَّنَاتِ وَذِنِشَانِيَا موجزات یا پھر بِالْبَيَّنَاتِ کا تعلق اس آیت کریمہ کے شروع سے ہے کہ ہم نے جن رسولوں کو مردوں کو انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا ان کو بِالْبَيَّنَاتِ دے کر بھیجا واضح نشانیاں موجزات دے کر بھیجے وَذُّبُرْ اور صحیفے دے کر بھیجا اب موجزہ بدحقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے اختیار میں نہیں دکے سے ظاہر ہو جاتا ہے موجزہ ہم کہتے ہیں کہ موجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے جب انہوں نے کہا کہ پہاڑ سے اونٹنی زندہ پرامد کرو پیدا کرو جناب صالح علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تو اگر بے اختیار ہوتے اگر بے اختیار ہوتے تو پھر کبھی یہ موجزہ ظاہر نہ ہوتا پتہ یہ چلا کہ موجزہ نبی اللہ علیہ السلام کے اختیار میں ہوتا ہے اور اسی طرح یہ موجزہ صرف مخالفین کے لیے نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ جب موجزہ کافروں کے لیے ہوتا ہے تو جب حضرت علی کی اثر کی نماز قضا ہوئی سرکار نے اشارہ فرمایا اثر کا ٹیم دوبارہ ہو گیا وہاں کوئی کافر تو نہیں تھا یہ ضروری نہیں کہ موجزہ کا ظہر کافروں کے لیے ہو اللہ اکبر کافروں کے لیے موجزہ ضروری ہے کافروں کے لیے ثبوت کے طور پر موجزہ پیش کرنا انبیاء کے لیے ضروری تھا اب چاند کے ٹکڑوں کا انہوں نے سوال کیا اثر کا نماز اشارہ فرمایا چاند کے ٹکڑے ہو گئے تو یہ اختیار میں تھا اب جو شخص کہے کہ نبی بے اختیار ہوتے ہیں ان جاہلوں سے پوچھو کہ جن کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں وہ بے اختیار ہیں اللہ اکبر جن کو کافرتانہ دیں کہ اگر یہ نبی ہوتے تو یہ پیٹ پر پتھر نہ بانتے اگر یہ نبی ہوتے تو پھر دولتیں ان کے ساتھ ہوتیں اسی وقت جبریل علیہ السلام آگے یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو احد پاڑ کو سونے کا بنا کے آپ کے ساتھ روانہ کر دیتے ہیں جہاں آپ جائیں سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ ہوں آپ نے فرمایا سونے کو میں اہمیت نہیں دیتا میں لوگوں کی ہدایت کو اہمیت دیتا ہوں اس لئے میں پسند نہیں کرتا کہ دولتیں میرے ساتھ ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جدر جاؤں لوگ دوزک سے بچ جائیں میری دعوت کو قبول کریں اور جنت کے عقدار بن جائیں کیسی بینیازی سرکار نے دکھائی تو بالبیانات والزبر اور واضح نشانیاں موجزات دے کر بھیجا اور صحیفے دے کر بھیجا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَا ذِكْرَا اسی طرح یا رسول اللہ جس طرح ہم نے پہلے نبی بھیجے اسی طرح ہم نے نازل کیا آپ پر ذکر ذکر سے مراد قرآن پاک دوسرے انبیاء پر بھی ہم نے کتابیں نازل کی یہاں پر بھی نازل کی ہم فرشتوں کو نبی رسول بنا کے نہیں بہیتے لَتُبَيِّنَ لِلْنَّاسِ تاکہ آپ ان مکہ والوں کو ان لوگوں کو بیان کریں حق بیان کریں مَا نُزِّلَا إِلَيْهِم جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف قرآن کا نزول انسانوں کے لئے ہوا ہے لہٰذا آپ یہ بیان کریں قرآن پاک کی آیتیں اور انہیں ہدایت دیں وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں لہٰذا غور و فکر کرنے والوں کو ہدایت ملتی ہے جو زد پر قائم ہوتے ہیں ہدایت ان کو نہیں ملتی اَفَا عَمِنَ الَّذِينَ مَا كَرُوا سَيِّئَا اَفَا یہ آج و حمزہ ہے یہ استفانیہ ہے کیا پس امینہ بے خوف ہوئے کیا انہیں کوئی ڈر نہیں ہے کیا یہ بے خوف ہوگئے اہلِ مکہ جنہوں نے بہت برا مکر کیا مکہ روح جنہوں نے بہت سیئیات کا منع بہت برے مکر کیے اہلِ مکہ کیا بے خوف ہیں اس بات سے ڈر نہیں آتا ان کو کہیں يَكْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضِ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں دنسا دے ان کو جیسے پہلے امتوں میں عذاب ہوا کئی قوموں کو زمین میں دنسا دیا گیا یا ان کے پاس عذاب آئے اس بات سے ڈرتے نہیں اس بات کا خوف نہیں کرتے کہ کہیں ان کے پاس عذاب نہ آئے مِنْ حَيْسُ لَا يَشْعُرُونَ جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے اَوْ يَا خُزَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ یا عذاب ان کو پکڑے ان کے تقلب میں ان کے تقلب سے مراد کاروبار کے لئے کمائی کے لئے ان کا آنا جانا مارکیٹوں میں بزاروں میں اس کو تقلب کہتے ہیں یا ان کو عذاب پکڑ لے جہاں وہ ہیں کاروبار کر رہے ہیں وہ ہی ان کو عذاب پکڑ لے اس بات سے یہ کیوں بے خوف ہیں ڈر نہیں آتا انہیں فَمَا هُمْ بِمَعْجِزِينَ جب اللہ تعالیٰ عذاب بیجے تو یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے اِنِ الْعَمْرُ اِلَّا لِلَّا اللہ کا حکم غالب ہوتا ہے اس لئے فَمَا هُمْ بِمَعْجِزِينَ اللہ تعالیٰ کو وہ عاجز نہیں کر سکتے اَوْ يَا خُزَهُمْ عَلَىٰ تَخَوَّفِنَ یا اللہ تعالیٰ گریفت فرمائے ان پر تخوف فر تخوف نقصان کا جو خوف ہوتا ہے اس کو تخوف کہتے ہیں کیا انہیں یہ ڈر نہیں آتا کہ ہمارے کاروبار بھی تباہ برباد ہو سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفِ الرَّحِيمِ بے شک تمہارا رب رعوف بھی ہے رحیم بھی ہے نہیت مئربان ہے رحم فرمانے والا ہے اب اگر کفار مکہ پر فوری طور پر عذاب نہیں آ رہا تو پھر یہ رب کی مئربانی ہے اگر اس نے کرم کیا ہے تو پھر یہ چیلنج کیوں کرتے ہیں کہ جو عذاب لانا ہے ہمیں دمکیاں دیتے ہیں ابھی لے کر رہا ہو عذاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بات سے وہ ڈرتے نہیں اگر میں کرم نوازی فرماتا ہوں فوری طور پر گریفت نہیں فرما رہا تو پھر اس بات سے ان کے دماغ خراب نہیں ہونے چاہیے کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کچھ بھی جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں مخلوقات میں غور و فکر نہیں کرتے یتفیعو زلالہو کہ جن کے سائیں جھکے ہوئے ہیں ان الیمین والشمائل کئی چیزوں کے کبھی سائے دائیں طرف ہوتے ہیں کبھی سائے بائیں طرف ہوتے ہیں سورج ادھر ہو تو سائے ادھر ہوگا سورج ادھر ہو تو سائے ادھر ہوگا یہ دائیں بائیں جو سائے ہیں یہ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نہیں ہیں سجدن للہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کو ان کے سائے بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں وہم داخرون اور یہ اس کے حضور آجزی کرتے ہیں داخرون اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آجزی کر کے بندگی کے سجدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے من داب بطن اور جو جانور ہیں یہ بھی اور والملائکہ ملائکہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے لیکن یہ اہلِ مکہ تکبر میں ہر وقت رہتے ہیں تو فرشتے نوری مخلوق ہو کے ان کے اندر تکبر نہیں آجزی کرتے ہیں جھکتے ہیں تو اہلِ مکہ کیوں نہیں جھکتے انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی گلامی کرنی چاہیے یَخَافُونَ رَبَّهُمْ ڈرتے ہیں اپنے رب سے مِنْ فَوْقِهِمْ اپنے اوپر سے اپنے اوپر کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سب کے اوپر حاوی ہے اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کرے فرشتے تو ڈرتے ہیں بے جان چیزیں تو ڈرتی ہیں اللہ کی تسبیح پڑتی ہیں لیکن یہ کیوں نہیں کرتے وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور فرشتے اور ہر چیز کرتے ہیں وہ جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا ہر حکم بجا لاتے ہیں تو اہلِ مکہ ایسا کیوں نہیں کرتے یہ آیتِ سجدہ بھی ہے رکو بھی مکمل ہوا تو دورِ تفسیر کے بعد سجدہ فرض ہو گیا تو اس لیے آپ فارغ ہو کے سجدہ کریں گے لیکن زوال کے ٹائم میں سجدہ نہیں کریں گے زوال کا ٹائم شروع ہونے والا ہے تو اس لیے زہر کی وقت شروع ہونے کے بعد آپ سجدہ اطلاوت کریں گے ہاں نہیں جی پونے گیارہ ہو گئے ہیں تو تقریباً پونے گیارہ کے بعد ہی زوال کا ٹائم شروع ہوتا ہے جن کا وضو ہے وہ پہلے بھی کر سکتے ہیں اور اگر نہ کر سکیں تو پھر زور کے وقت میں کر لیں اب اس رکو مبارکہ کے مضامین لکھ لیں جن کا وضو ہے آپ بھی سجدہ کر سکتے ہیں کر لیں بہتر ہے موسیقی